حضرت عبدالعی بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابت و ہر صحابی کی شان حضرت عبدالعی بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی رات متعین ہوتی تھی ہر رات متعین ایک رات قیام کی رات ہوتی تھی رکو سیدہ حلقہ پوری رات کڑے ہوکے ایک ایک قرآن پڑھتے تھے ایک رات رکو کے لئے متعین رکو قیام حلقہ سیدہ حلقہ پوری رات گھنٹ و رکو میں ہم کر سکتے ہیں بھئی کبھی امام صاحب بیچارے درہ تبہیر کر لیں تین کی جگہ پانچ یا سات مرتبہ سبحانہ ربیر نظیم پڑھیں تو آپ کو نہیں کہتا میری کمر دکھ جاتی ہے بڑی تکریف ہو گئی اللہ حکم پوری رات یہ کیا ہے وہ انسان نہیں تھے وہ دنیاوی امور کو انجام دینے بھر نہیں کہ خلیبہ وقت ہیں خلافت کا زمانہ تھا عبدالعبن زبیر کے رضی اللہ عنہ کی اس خلافت کے زمانے میں پوری رات رکو میں آج پوری رات سجدے میں رکوحل کا قیامت کا پوری سجدے طویب یہ کیا تھا یہ چاشنی یہ خلافت ان کو حاصل ہوئی تھی ایمان کی جیسے آج ہم کھانے پینے میں سب کچھ لگا رہی ہے اپنی فائش نفسانی پہ لگاتے ہیں وہ ایمان کی ان کو لذت حلاوہ داسے ہوگی ہے امام بخالی رحمت اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک اور تاریخ لے کر رہے ہیں غزوے کی کہ صحابی پہرے پہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور نماز شروع کر دی نماز شروع کیا اور دشمن نے دیکھا ایک ہی ہے نماز پڑھ رہا ہے باقی سب سو رہے ہیں آرام کر دیں انہیں تیر مالے ہیں تیر آکے لگا حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فنظف الدم خون کے فوارے چھٹ گئے ہیں اتنا سخت زخم لیکن صحابی رسول نے نماز نہیں چھوڑی نماز پڑھ رہا ہے ہمارے ہمارے ماتے پہ مکھی بیٹھ رہا ہے مچھر بیٹھ رہا ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں پوری نمازیں ہیں بس یہ کرتے رہتے ہیں بھئی کھا ابھی ہمیں لگزل حاصل ہوئی ابھی ہمیں حلاوت ہی حاصل نہیں ہوئی اللہ کی محبت کی جو حلاوت ہے وہ ان عامال پر آکی ہے اثر انداب ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اللہ کی محبت کا خون کے فوارے چھٹ رہے ہیں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے پہرے کے لیے ڈیوٹی پر لگایا ہے اگر دشمن آ گیا اپنی ذمہ داری میں نے عذر نہیں کی مجرم ہوں گا فورا سلام پھی رہا کافی دیر بعد صحابی اٹھ گئے خون کے فوارے چھٹ رہے ہیں پوچھا کیا ہو گیا کہا بھئی تیر آگے لگا ہے زخمی ہو گیا ارے نماز کی نہیں توڑی آپ نے ایسی حالت میں تو حادی بیچین ہو جاتا ہے تڑکتا ہے فرمایا ایک ایسی پیاری صورت پڑھ رہا تھا اس کی چاشنی اس کا مزہ ایسا تھا دلی نہیں چاہ رہا تھا سلام پھی رہا تھا دلی نہیں چاہ رہا تھا بعض روایات پہنے تھے صورت کہاں پڑھ رہا تھا اس کی جو لذت اس کی جو چاشنی ایسا مزہ تھا کہ بس موت آجائے تیارت میں کچھ کر نہیں ہے عدلہ سے جو تعلق ہے وہ کرا یہ لوگ انسان تھے کوئی فرشتہ تو نہیں تھے ہم جیسے ہی تھے تو یہ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے کہتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم تجارت کر سکتے ہیں ہم ایک کام پہ دبان پہ پڑے ہو سکتے ہیں ہم اپنی نین کو دنیا کے لئے پروان کر سکتے ہیں تھک جاتے ہیں پسینہ بہاتے ہیں چند کھوڑیوں کے خاطر چند ٹکوں کی خاطر اپنی صحت کو بھی ہم برباد کر دیتے ہیں دنیا کے لئے نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے کڑا ہونا نہیں کر سکتے